آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مت کیجئے لیکن اگر بات سن رہے ہیں تو پوری ضرور سنیے عمران خان کی مہن علیمہ خانم شدید ناراض ہیں انہوں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خبردار جو کسی نے آئندہ کوئی جلسہ ملتوی کرنے کے بارے میں سوچا اور اگر اعلان ہو چکا ہے تو جلسہ ہر حال میں ہوگا لوگ دور درست کا سفر کر کے ترنول جلسے کے لیے نکل چکے تھے اور اس کے بعد اس جلسے کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا اور انہوں نے کئی سوال اٹھا ہے اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ صبح کیوں گیا صبح صبح یہ ملاقات کیسے ہوئی جبکہ جیل مینویل میں نو بجے کے بعد یا کبھی دس بجے کے بعد یا اس سے بھی تاخیر ہو جاتی ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس دن آزم سواتی کی ملاقات عمران خان سے اتنی جلدی کیسے ہوئی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں جو صحابیوں نے عمران خان سے کیے بھی ہیں خان نے کہا کہ مجھے معلومات دی گئی تھی کہ ختم نبوت کا معاملہ ہے ایک طرف اسلام آباد کے سکولز بند کر دیئے گئے تھے گڑھے کھو دیئے گئے تھے راستوں میں رکاوٹے کھڑی کر دی گئی تھی خیبر بختون خان سے رکاوٹے ہٹانے کے لیے ٹریکٹر لے آئے تھے علی امین گنڈا پور اور ہر طرف سے تیاری تھی جو یہ تک کہا گیا تھا کہ ہماری لاش بھی پڑی رہے گی تو تم لوگ جلسہ جاری رکھو گے لیکن ایسی ترکیف سوچی گئی ایسا لپیٹا گیا مخالفین ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ کس بات پہ کس کو کہاں بلیک میل کیا جا سکتا ہے یہ جو کارکنان الزام لگاتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماوں پر کہ یہ دو طرف سے کھیل رہے ہیں یہ ڈیپلومیچی سے کام لے رہے ہیں یہ دوگلے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ بات سو فیصد درست ہے اور اس موقع پہ یہ بات اور کھل کے سامنے آگئی کیونکہ جب امران خان سے اس ملاقات کے لیے آزم سواتی کو بلائیا گیا تو انہیں ہی کیوں بلائیا گیا کیونکہ اس سے پہلے ان کی امران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی ہے وہ بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے اور یہ ملاقات ہوئی تو ایک عجیب ٹائم پر ہوئی جس پہ سب کو شک ہے پھر کئی سوال اٹھے اور پوچھا گیا کہ امران خان نے الہصبح کس طرح سے کس کو فون کیا کس کے ذریعے میسیج بھیجا کہاں بھیجا کیسے یہ آئے ان کو کیسے صبح صبح لائیا گیا کیا بات ہوئی کیوں ہوئی یہ تو الگ بات ہے لیکن یہ ملاقات اس عجیب ٹائم پر کیوں ہوئی جس طرح رات گئے عدال تک کھول دی جاتی ہیں اسی طرح صبح صبح رہے عدالہ جیل کے گیٹ کھول دی گئے آزم سواتی کے لئے اور ملاقات ہوئی ان لوگوں نے اس ملاقات کا اتمام کیا جن کا یہ آئیڈیا تھا بہت سماجداری کے ساتھ آزم سواتی کو لے کر آئے اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو نہیں لانا چاہتے تھے جو دونوں طرف کھیلتے ہیں دونوں طرف کے کھلاڑی ہے ادھر بھی ملے ہوئے ہیں ادھر بھی بے وقوع بنا رہے ہیں اور انہیں خود معلوم ہیں اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ آزم سواتی کو جو پیغام بھیجا گیا وہ علی امین گننپور کے ذریعے بھیجا گیا کہ آپ صبح صبح جا کے ملاقات کرائیے لیکن سوالات جب اٹھتے ہیں تو سوالات کیے جاتے ہیں یہ بھی بات سامنے آئی تھی جب آئی ایم ایف کے قرضے کی بات ہوتی ہے تو وہاں بھی ملکی حالات دیکھے جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے اس سے بھی بات کرنی ہے اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کو ہم کہاں کہاں جھکا سکتے ہیں لیکن جو سب سے بڑی طاقت ہے عوامی طاقت جو ووٹ کی طاقت ہے وہ عمران خان کو حاصل ہو چکی ہے اور یہی تو ہے اس کی سب سے بڑی قوت اور عوامی قوت ہی عوامی ووٹ ہی سب سے بڑی طاقت ہوا کرتے ہیں زبردستی جلسہ کرنے کی جو ٹھان لی گئی تھی تو اسلاح آباد کے ظلائی انتظامیہ نے دیا اس کو ہی لوگ چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ ہوا پی ٹی آئی نے جلسہ ملتوی کرتے ہوئے یہ کہا کہ جلسے کی آڑ میں حکومت کی جانب سے انتشار پھیلانے کی سادش کی ایک کوشش کی جاری ہے جس کو ہم ناکام منا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مذہبی جماعتوں کا کوئی اتجاجی مظاہرہ ہوگا اور کہیں وہ ہم سے نہ ٹکرا جائے ہم ان سے نہ ٹکرا جائے کوئی اس طرح کا کوئی بڑا خوف نہ گواہ گیا نہ پیش آ جائے اس لیے ہم یہ جلسہ ملتوی کرتے ہیں عمر ایوب آزم سواتی اور پیسٹر گوھر کا نام اس میں آ رہا یقینا وہ اعلان کر رہے تھے انہی کا نام آئے گا لیکن اڈیالا جیل میں جب صحافیوں سے عمران خان کی ملاقات ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ مجھے یہ معلومات دی گئی تھی کہ ختم نبوت کا معاملہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے عمران خان کے جو نظریات ہیں وہ دنیا نے سنا ہے انہوں نے بین الاقوامی طور پر ختم نبوت کی بات کی ہے اور یہ خیال عمران خان کے زہر میں ڈالا گیا اور ان سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات کی بات ختم نبوت کی ہے دینی جماعتیں احتجاز پر ہیں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے اس لیے آدم سواتی اور بیرسٹر گوھر کو بلا کر ملاقات کی اور جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی جہاں ختم نبوت کی بات آتی ہے تو وہاں عمران خان بہت چوکرنا ہو جاتے ہیں اور یہ وہ نازک مسئلہ ہے جس پہ خاموش یقینہ وہ رہ گئے ہوں گے اور انہوں نے مزید کہا کہ آٹھ ستمبر کا این او سی جاری کیا ہے اگر آٹھ ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جلسے میں تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے اور عمران خان نے صحفیہ کو بتایا کہ ختم نبوت کی بات یہاں آ رہی تھی مذہبی جماعتیں میدان میں آئی ہوئی تھی تو ایک اور نو مئی کا واقعہ بنا کر ہمارے سر نہ تھوپ دیا جاتا اس لیے ہم نے اس جلسے کو اسی خدشے کے تحت ملتوی کر دیا صحفیہ نے عمران خان سے یہاں پہ سوال بھی کیا کہ رات کے پچھلے پہر آپ نے آزم سواتی کو پیغام کس کے ذریعے بھیجوایا پیغام بھیجنے والا کون تھا آپ کو فون کہاں سے ملا اس پہ عمران خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس کا جواب رہنے دے یقینا یہ پول عمران خان بعد میں کھولیں گے لیکن جہاں ختم نبوت کی بات ہوتی ہے وہاں اس طرح کی بات آ سکتی ہے جلسہ ملتوی کیا جا سکتا ہے لیکن علیمہ خانم اس بات پہ پھٹ پڑی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اب جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے پاؤں پکڑے ہاتھ جوڑے کہ یہ بہت نازک مسئلہ ہے کیونکہ ادھر ختم نبوت کے معاملے میں مولانا حضرات نکلے ہوئے ہیں وہ مظاہرے کے لئے اسلامباد میں پہنچے ہوئے ہیں ادھر آپ کا جلسہ ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹکراؤ پیدا ہو جائے اور وہ ادھر مولانا حضرات سے بھی ڈرے ہوئے تھے ختم نبوت کے معاملے میں اور اس طرف ان سے بھی خوف ایک کھا رہے تھے تو انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ بلکل جیسے کانٹے میں یہ جو تھامنیل میں آپ نے دیکھا ہے کانٹے میں نوڈلز لپیٹتے ہیں اس طرح لپیٹ لپیٹ کے انہیں معاملات کو حل کیا اور سب لپیٹے گئے اس میں لیکن بہت سی باتیں کھل گئیں کہ واقعی کچھ پی ٹی آئی کے رہنم ایسے ہیں جو دونوں طرف سے کھیلتے ہیں سب اپنی ایک دوسری سے ملاقاتے کرتے ہیں سامنے کچھ ہوتے ہیں پیچھے کچھ ہوتے ہیں لیکن جو ان کے کارکنان ہیں وہ سب بات سمجھتے ہیں اسی لیے یہ بے وفائی کا الزام لگاتے رہتے ہیں ان کا الزام الزام نہیں ہوتا ابھی تازہ درین دیکھئے کہ مشالی سبزائی کو نکال باہر کیا گیا ہے ان میں وہی سمجھتے ہیں نوازنے کا غلط سلط کام کرنے کا اور جوڑ توڑ کرنے کا کسی کے لیے راستہ ہمار کرنے کا ان کو بوشا بی بی کے سپوک پرسن کے طور پر رکھا گیا تھا لیکن بوشا بی بی کا کہنا ہے کہ جب میرا سیاستہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو پھر وہ ان کاموں میں کیوں مشغول ہیں اور وہ میرے طرح خاموش ہیں یا میرے سپوک پرسن کے طور پر جب کوئی ضرورت پڑے جب کوئی بات ہو تو کریں لیکن وہ تو سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اس لیے انہیں فوری طور پر الگ کر دیا گیا ویسے بھی وہ چور دروازے سے آئی تھی اور چور دروازوں سے آنے والوں کو شورٹ کٹ سے آنے والوں کو ایک دن چانا ہوتا ہے جو طویل جد و جہد کرتے ہیں جو شروع سے ساتھ ہوتے ہیں راستے انہی کے لیے ہوتے ہیں راستے انہی کا دزار کرتے ہیں دروازے انہی کے لیے کھلتے ہیں بات آئی ایم ایف کی ہو تو بات پاکستان کی ہوتی ہے اور اگر بات خط میں نبوت کی ہو تو یہ اس سے بھی زیادہ اہم بات ہوتی ہے جس پہ لوگ سر کٹ آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر وہاں پر اس حوالے سے جلسہ ملتوی کر دیا گیا ہے تو کوئی بات نہیں آئندہ جو جلسہ ہوگا وہ ہر حال میں ہوگا لیکن اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ پلاننگ ایسی کرنی چاہیے جلسے کی ڈیٹ کوئی ایسی رکھنی چاہیے کہ آگے پیچھے دیکھ لینا چاہیے کہ اس دن کوئی سمات ایسی مصمی حوالے سے تو نہیں ہو رہی کیونکہ سماتوں کی ڈیٹ منتخب ہوتی ہے ڈیٹ دی جاتی ہے پہلے سے اور اس دن کیس کی سمات ہوتی ہے اور اس دن بھی یہی ہونے والا تھا جس دن انہوں نے جلسہ رکھا تھا تو ان باتوں کو آگے پیچھے دیکھ کر خیال لکھ کے رکھنا چاہیے کیونکہ جو لوگ گھر سے نکل آتے ہیں انہیں بہت دشواری ہوتی ہے ہر بار نہ وہ گھر سے نکلیں گے نہ ہر بار بہت سے لوگ جو دور دراز سے آئے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کے گھر مہمان ٹھہرے ہوں گے اور پھر وہ ایک ہی دفعہ جلسہ میں شمولیت کر کے جائیں گے کیونکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے سروں کے چراغ تھولیوں پر لے کے اپنے نظریات اور اپنے لیڈر کے لیے نکلے ہوتے ہیں گھروں سے لیکن پھر بھی سب کو خیال لکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح سے نہ لپیٹے جائیں آپس میں اتحاد نہ ہو جب کسی جلسے کے ڈیٹ کا اعلان کیا جائے جلسے کی تاریخ رکھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی شخص جو رکھ رہا ہے اعلان کر رہا ہے وہی ہر بات سوچے جو لوگ اس حوالے سے جانتے ہیں معلومات رکھتے ہیں وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ آگے پیچھے کوئی ایسی سماعت تو نہیں ہونے والی ہے جس کا تعلق نازک معاملے سے مذہبی معاملات نازک ہوتے ہیں اگر یہ مسئلہ تھا اور عمران خان نے اس وجہ سے جلسہ ملتوی کیا تو اس پہ اتراز نہیں کیا جا سکتا میں ہوں فرزان اور روی اسلام آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مت کیجئے لیکن اگر بات سن رہے ہیں تو پوری ضرور سنیے